اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وائس آور کے چینل جو ہے یوٹیوب پر وہ مونٹائز ہوں گے یا نہیں کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے افوائیں جو ہیں وہ یوٹیوب پر پھیلی ہوئی ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مونٹائز نہیں ہوں گے اگر ہم بات کرتے ہیں سمپل ہی تو اس کا یہ کی آنسر ہے کہ بہت سے چینل جو ہے وہ مونٹائز ہو جائیں گے اب کون سے چینل مونٹائز نہیں ہوں گے وہ بھی میں ساپ کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر تفصیل سبتاتا ہوں میں ہوں عبدالکیوں گھومن آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گھومنک ایڈمی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل گھومنک ایڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل کو دبائیں میری تمام نئی آنے والی ٹیک ویڈیوز فوراں دیکھنے کے لیے تو دوستو پہلے بات کرتے ہیں کہ کون کون سے چینل جو ہے وہ وائٹ سوبر چینل کے اندر آتے ہیں ہم لوگ یہ ہی سوچتے ہیں کہ جس کے اندر ایمیجز یوز کیے جائیں اور پیچھے اپنی آواز لگائی جائیں وہ وائٹ سوبر کے چینلز ہوتے ہیں یا ہم لوگ جو فوٹیج بغیرہ وہ کہیں اور سے لے لیں اور اپنی آواز ساتھ لگا رہا کے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ وائٹ سوبر کے چینلز ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے وائٹ سوبر کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں میں یہ چینل ہے اس کے اوپر میں یہ اپنا فیس جو ہے یعنی فیس کیم والی ویڈیو نہ بنانا رہا تھا جس کو اگر میں بنانا تو یہ فیس کیم ویڈیوز ہوتی ہیں اگر میری سامنے یہی میں بات بات کر رہا ہوتا ہوں سامنے کوئی امیجز وغیرہ کا سوفٹر یوز کرنا سکھا رہتا تک人کاز یا میں اپنا موبر لے کے باہر جاتا ہوں باہر کوئی بھی اچھے پارک وغیرہ میں جاتا ہوں وہاں کی ویڈیو رکار کرتا ہوں یا کہیں اور جاتا ہوں وہاں کی ساری ویڈیو رکار کرتا ہوں اور پوری ویڈیو میں اپنا فیس لے کر نہیں آتا اور اس خفظog کو اپنی اواز کے ساتھ جو اپلوڈ کر دیتا ہوں گھارہ آکے اس کو وائس آور کرتا ہوں اور اس کو آگے وہ اولی فوٹی استعمال کر کے اپلوڈ کر دیتا ہوں تو وہ بھی وائس آور چینل میں ہی آئیں گے اب بات کر لیتے ہیں باقی وائس آور چینل کی تو بھئی آگر جتنے بھی وائس آور چینل ہیں جو آگر آپ امیجز وغیرہ یوز کر رہے ہیں تب بھی آپ کے چینل جو ہے مونٹائز ہو جائیں گے اگر جس طرح کی میں نے ویڈیو کی بات کی اس طرح کی ویڈیو پنا رہے ہیں تب بھی مونٹائز ہو قرآن موینجز ہو جائیں گے تو ان میں کچھ چینل ہیں جو مونٹائز نہیں ہوتے تو کونٹ سہ چینل ہیں جو مونٹائز نہیں ہوتے نمی Wang میں بتا رہا ہوں ju Fraktionan Pan� жcul вся reel جس طرح چینل نہیں ہوتا تو پاک میں نہیں ہے تو دوستو وہ چینل ہے جو شروع میں ہی اب بات کرتا ہوں شروع کی جب مدھول ہم نے چینل سٹار کیا دس in 15 ویڈیو لگے اس کے بعد ہم نے سنک رہا دیا کہ ہم بڑکے چھوٹے چھوٹے جو کلپس ہوتے ہیں ویڈیو کے وہ ایسے کلپس ڈھونے شروع کر دیں جو کاپی رائٹ فری کلپس ہوتے ہیں وہ اپنی ویڈیو کے اندر لگانے شروع کر دیے اور ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر بہت زیادہ وہ استعمال کرنے شروع کر دیے اگر میں بات کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ ایسا نہ کریں تو آپ کہتا ہے فلان جو یوٹیوبر ہے اس کے تیر ملین سبسکرائیبر وہ ایسا کہا رہا ہے فلان کے دو ملین سبسکرائبر وہ ایسا کار رہا ہے فلان کے ڈیڑھ ملین سبسکرائبر وہ بھی ایسا کار رہا ہے تو بھئی میں بات کر رہا ہوں جب آپ نے چینل سٹارڈ کرنا ہے اور جب آپ کا چینل مونٹائز ہونا ہے اس وقت تک آپ جتنا بھی کوپی ریٹ فری مٹیریل جو ہے وہ کم یوز کریں گے اتنا آپ کے لیے بیسٹ ہے یہ نہیں کہ یوٹیوب یہ نہیں کہتا کہ آپ یوزنا کہیں نہیں لکھا ہوئا اس نے یہ کہیں نہیں مینشن کیا ہوا اس نے کہ ایسے چینل جنہوں نے شروع کی ویڈیوز کے اندر کوپی رائٹ فری ویڈیوز بار بار لگائی ہوتی ہیں وہ مانٹائز نہیں ہوتے پہلے نمبر پہ تو کوشش کریں اپنی وائس آور کی ویڈیو میں کوپی رائٹ فری ویڈیو لگائیں نا میں کوپی رائٹ ویڈیو کی بار نہیں کہا رہا میں جو رائلٹی فری ویڈیوز ہوتی وہ بھی نہ لگائیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایک ویڈیو جو وائرل ہو جائے وہ ویڈیو آسی وائرل ہو جس کے اندر آپ نے ز بتاءتر لگائے ہو تو یوٹیوب اس کی ویڈیو دیکھے گا وہ آپ کا چینل مانٹائز نہیں کرے گا تو انہیں کی ویڈیوز کے میں جاتے ہیں całشان نہیں ہو رہےомина شرح کیلئے کے لازم آر نواز پہرورو کہ وہ ایک یوٹیوب دیکھے ہیں وہ همارے ساتھ ہمارے ایمپلائیہ کیلئی کریں کچھ create کرنے کے لیے آپ کو ہلکا بلکا اس کے اندر اگر کہیں سے کچھ ڈالنا بڑھتا ہے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ 30 second 50 second 40 second کا clip ڈال دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تھوڑا سا use کی ہے تھوڑے کا مطلب YouTube نے define کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے clip ڈالنا ہے تو آپ 4 سے 5 second کا clip ڈالیں اور 4-5 second کے clip کے اوپر اگر copyright آئے گا بھی تو YouTube آپ کو copyright strike نہیں دے گا بلکہ آپ کو option دے گا کہ آپ وہ copyright کا حصہ نکال دیں تو آپ کو copyright نہیں آئے گی لیکن اگر آپ نے 6 second کا clip بھی use کیا ہے تو آپ کو وہ بندہ copyright لگا دیتا ہے تو آپ کے چینل کے اوپر copyright strike آ جائے گی اور آپ کو remove کرنے کی option بھی نہیں آئے گی تو اس حساب سے آپ خود دیکھ لیں اگر reaction channel ہے نا reaction channel کی بالکتہ تو پھر آپ کو یہ option آجے گی بیشہ کہانا 10 second کا 15 second clip use کیا ہے لیکن وہ بھی ایک limit ہے اب آپ آگے آگے بڑھیں گے تو آپ کو ساکھ کوئی پتا چلے گا اب final جو ہے وہ میری طرف سے یہ tips ہیں آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا channel جو وائس اوپر کا لازمی امانٹائز ہو جائے گا تو ہنٹر اپنیز امانٹائز ہو جائے گا اگر آپ میری باتوں پر عمل کریں گے ایک تو آپ نے images use کرنے ہیں بس جو بھی آپ نے وائس اوپر کی ویڈیو بنانی ہے اس کے اندر image use کر کے اس کو transaction کے ساتھ آپ نے ویڈیو کی شکل دینی ہے ٹھیک ہو گیا دوسرے نمبر پر آپ نے کوئی copyright free music اپنی ویڈیو میں use نہیں کرنا اگر کرنا بھی پڑے تو دس سیکنڈ کا اگر آپ کی آٹھ نو منٹ کی ویڈیو تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ بیس سے پچی سیکنڈ کا music of copyright free اس کے لابے آپ نے copyright free clip نہیں use کرنا اور وہ بھی اگر آٹھ نو منٹ کی آپ کی ویڈیو تو maximum دس سے پندرہ سیکنڈ کا وہ clip آپ use کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اور ایک clip کو بار بار use کریں گے تو وہ time count ہوگا یہ نہیں کہ آپ نے پندرہ سیکنڈ کا clip لے لیا اس کو دس بار use کر لیا تو وہ وہ ہی رہ گا وہ پھر آپ کا جو diamond کا clip ہو جائے گا تو ایسا نہیں کرنا تو یہ باتیں ہیں جن کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کا 100% ویڈیو کا چینل جو منٹائز ہو جائے گا آپ نے دوسرے کا کام سے کام کنٹائنٹ use کرنا ہے اپنی ویڈیو نہیں ہے یہ نہیں کہ سامنے image چلا کے back میں music چلا دیں گے تو وہ بھی منٹائز نہیں ہوگا تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ images use کرنے ہیں یا باہر جا کے خود ویڈیو record کرنی ہے یا tutorial بنا کے پیچھے بات دنی ہے تو آپ کا 100% چینل منٹائز ہو جائے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like اور share کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو لیچے comments میں لکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ